بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين باب فضل الوضو یعنی وضو کی فضیلت کا بیان امام نبوی رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا اور اس کی تحت وضو کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے وضو ہماری عبادات کے لیے بہت ضروری ہے وضو یعنی طہارت کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی اسی طرح اللہ پاک نے کلام اللہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے قول اللہ تعالی یا ایوہا اللذین آمنوا اذا کمتم الاسقلات فاغسلوا وجوہکم الہ قول ہی تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطوہرکم ولیتیم نعمت ولیتیم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون جیسے کہ اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اللہ تعالی کے اس قول سے لے کر اللہ تعالی کے اس قول تک کہ اللہ تعالی تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو دیکھیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے اللہ پاک وضو کا فرما رہے ہیں آگے پوری آیات ہیں جس میں وضو کا ذکر ہے تو اس سے وضو کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو فرماؤ نبی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرًا مہجلین من آثار الوزو فمن استطاع منکم ان يطیل غرته فلیفعل متفقن علیہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے آزائی وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے لہٰذا جو روشن بڑھانے کی طاقت رکھے تو ضرور ایسا کرے اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا غررن یہ اغررہ کی جمع ہے اور زو غررہ کے معنی ہے چمک والا ہونا تو اس سے وضو کرنے والے چہرے پر قیامت کے دن جو نور ہوگا اس سے وہ نور اور چمک مراد ہے مہجلین اس کا معنی بھی سفیدی اور چمک کے آتا ہے عموماً مہجلین یہ گھوڑے کے چاروں پاؤں یا تین پاؤں میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کے لئے بولا جاتا ہے یہاں پر قیامت کے دن جو آزائے وضو چمکیں گے اس سے وہ مراد ہے مطلب یہ کہ جس طرح وہ گھوڑا جس کے چہرے اور ٹانگوں پر سفیدی ہوتی ہے وہ دوسرے گھوڑوں میں ممتاز اور جدا ہوتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے تو اس کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوں گے تو اس حدیث میں ترغیب ہے کہ آزائے وضو کو خوب مبالغہ کے ساتھ دھویا جائے اور زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہا جائے انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے قلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کے زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا تو اس حدیث کا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی جن جن آزا پر پہنچتا ہے جنت میں ان سب آزا کی جنتی زیورات سے زیبو زینت کی جائے گی اسی درہا جس کا وضو جتنا زیادہ کامل اور بہتر سنت کے مطابق ہوگا تو جنت میں اتنا ہی ان آزائے وضو کو سجایا جائے گا تو اس سے بھی وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا جا رہا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناکنوں کے نیچے سے بھی تو اس حدیث میں بھی وضو کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے جسم سے گناہ دھول جاتے ہیں ماف ہو جاتے ہیں تو یہ وضو جتنا اچھا ہوگا یعنی سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی اس کے جسم کے گناہ بھی ماف ہوں گے تو فرمایا تو یہ جملہ جو ہے یہ بطور مبالغہ کے فرمایا کہ اتنے زیادہ اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کہ کوئی جسم کے حصے کا گناہ نہیں بچتا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کرنے سے نہ صرف ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے بلکہ گناہوں سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے اور علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان سے گناہوں سے مراد سغیرہ گناہ ہے کیونکہ ایک گبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے ماف نہیں ہوتے تو اس میں وضو کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ سغیرہ گناہوں کو دھوڑ دینے والی چیز ہے وَأَنْهُ قَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَوَزَّعَ مِسْلَا وُزُوءِ هَذَا سُمَّ قَالْ مَنْ تَوَزَّعَا هَا كَزَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَنْبِي وَقَانَتْ سَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ الْمَسْجِدْ نَافِلَ رَوَاهُ مُسْلِم انہی سے یعنی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء فرمایا پھر فرمایا جو شخص اس طرح وضوء کرے تو اس کے پہلے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز اور اس کے مسجد کی طرف چل کر جانے کا سواب زائد ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو گناہ ماف ہوتے ہیں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے یعنی وضوء سے پہلے کے تمام صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اسی طرح حقوق العباد بھی ماف نہیں ہوتے کیونکہ وہ حقوق کی ادائیگی اور اس کی تلافی کے بغیر ماف نہیں ہوں گے تو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا یہ مزید سواب اور رفع درجات کا باعث ہے تو اس سے بھی ہمیں وضوء کی فضیلت معلوم ہوئی عن نبی هرائرات رضی اللہ عنہ کانا باتوشتہا یداہو معلما او معا آخری قطر الما فا اذا غسل رجلئی ہی خرجت کل خطیعت بشتہا رجلاہو معلما او معا آخری قطر الما حتی اخرجو نقیم من الزنوب رواہو مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضوء کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا اور جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ساف ہو جاتا ہے اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کیونکہ حقوق العباد سے جو متعلق ہوں وہ معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ تب معاف ہوں گے جب حقوق وغیرہ ادا کر دیے جائیں اور نیز معلوم ہوتا ہے کہ وضو جسمانی نضافت کے ساتھ ساتھ باطنی نضافت اور طہارت کا ذریعہ اور سبب ہے جیسے کہ اس سے پچھلی حدیث میں آپ کو بتایا تو اس سے وضو کی فضیلت معلوم ہوئے کہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ودیدت انہ قد رأینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول اللہ قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتوا من امتك يا رسول اللہ انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا تم پر سلام ہو اے ایماندار گھر والوں اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے صحابہ نے ارشاد کیا اللہ کے رسول آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاو کہ اگر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے پہشانی اور ٹانگیں سفید ہوں خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا تو صحابہ نے ارشاد کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس میری امت اسی حال میں آئے گی کہ وہ وضو کی وجہ سے ان کی پہشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور میں حوزے کوسر پر ان سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا تو اس میں بھی وضو کی فضیلت بیان ہوئی کہ وضو کی وجہ سے وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے اور یہ ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے اپنی امت کو پہچان جائیں گے تو دیکھیں وضو کس قدر فضیلت والا ہوا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ وہ میرے بھائی ہوں گے تو صحابہ نے فرمایا لسنا اخوانکا یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول آپ نے ان کے بارے میں بھائی کہا تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تم اصحابی یعنی تم میرے ساتھی ہو تو اس جملے میں صحابہ کو یہ شرف اور فضیلت دی جا رہی ہے کہ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رفیق خاص بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھائی بتایا جیسے کہ قرآن پاک میں بھی تمام مؤمنین کے بارے میں فرمایا انم المؤمنون اخوتن کہ مؤمنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان عمتیوں کو جو بعد میں آئیں گے ان کے لئے اخوہ کا لفظ استعمال کیا پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا فَارَتُهُمْ عَلَى الْحَوزِ یعنی میں حوزِ کُسر پر ان سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا فَرْتُهُمْ فَرْتُهُمْ یعنی یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کافلے سے پہلے آگے جا کر کافلے کے ٹھہرنے اور اس کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لئے گیا ہو تو یہ امتِ محمدیہ کا شرف ہے کہ ان کا پیش رو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو لوگوں سے پہلے خدا کے ہاں ان کی مغفرت کی بخشش اور بلندی درجات کی درخواست کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا وَعَنْهُ أَنَّا رَسُولَ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْوَلَّمَ قَال أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْهُ اللَّهُ بِهِ الْقَطَعَيَ وَيَرْفَعُوا بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَال اِسْبَاغُ الْوُزُوءِ عَلَى الْمَقَارِ وَقَسْرَةُ الْقُطَعِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَا فَزَالِكُمْ الرِّبَاد فَزَالِكُمْ الرِّبَاد رواہُ مسلم انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکت اور ناغواری کے وقت وضو اچھی طرح کرنا مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی ربات ہے پس یہی ربات ہے اس حدیث میں گناہوں کو مٹا دینے والے اور درجات کو بلند کرنے والے عامال تین طرح کے بتائے گے نمبر ایک مشکت اور ناغواری کے وقت اچھی طرح وضو کرنا تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کی کس قدر فضیلت ہے کہ اس طرح کا وضو جو ہے درجات کو بلند کرنے والا ہے اسی طرح گناہوں کو مٹانے والا ہے تو مشکت کے باوجود وضو یہ ہے کہ ناغواری ہو یعنی وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا بیماری ہے یہ شدید سردی ہے تو ایسے وقت میں وضو کو پورے آداب اور سنن کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا کہ تین تین مرتبہ ہر عزب کو صحیح طرح سے دھویا جائے اچھی طرح سے پانی بھایا جائے تو اس طرح کا وضو پھر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور انسان کے درجات کو بھی بلند کرواتا ہے پھر دوسرا فرمایا مسجد کی طرف کسرت سے قدموں کا رکھنا کہ مسجد اگر دور ہو تب بھی وہ مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھے پھر فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی اگر وہ مسجد سے نکلے تو تب بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کا دل کرے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا اور میں دوبارہ مسجد میں جاؤں گا تو اس طرح کے عمال کے بارے میں آپ نے فرمایا فضالکم ربات ربات جو ہے اصل میں سرحد یا محاز والے جو جگہ ہے اس پر پہرہ دینے کو کہتے ہیں تو یہ شخص جو ایسے کام کر رہا ہوگا وہ بھی ایک طرح سے پہرہ دے رہا ہوگا کہ کہیں شیطان اس پر حملہ نہ کرے تو اس لیے اس طرح ان عمال میں بھی شیطان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو ربات کہا گیا بہرحال اس حدیث سے بھی وضو کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ان تین عمال میں سے ایک عمل وضو بھی ہے وَأَنْ أَبْي مَالِكِ الْأَشْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتْتُّهُ رُشَتْرُ الْإِمَانُ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَقَدْ سَبَقَ عَبِتُو لِهِ فِي بَابِ سْغَبَرْ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے مسلم نے اس کو روایت کیا یہ حدیث مکمل طور پر باب اس فبر میں گزر چکی ہے وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَمَرْ بِنْ عَبْسَى رَضِيَ اللَّهُ صَابِقُ فِي آخِرِ بَابِ الرِّجَاءُ وَهُوَا حَدِيثٌ عَزِيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَلٍ مِنَ الْخَيْرَاتِ اور اس باب میں عمر بن عبسَى رضی اللہ عنہ کی روایت بھی پہلے باب الرِّجَاء کے آخر میں گزر چکی ہے اور یہ حدیث بڑی اہم ہے جو نیکی کے سب کاموں پر مشتمل ہے امام نبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ان عہدیث کی طرف اشارہ کر دیا جن میں وضو کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْقِطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيْجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَال مَا مِنْكُمْ مِنْ عَهَدٍ يَتَوَزَّعُ فَيُبْلِغُوا اَوْ فَيُزْبِغُ الْوُضُوعَ ثُمَّ قَال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے اشد واللہ الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کی آٹھوں دروازے مکمل کھول دیے جاتے ہیں وہ جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے اور ترمیزی نے یہ زیادہ کیا کہ اے اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے یعنی ترمیزی نے یہ دعا بھی ساتھ شامل فرمائی ہے اس حدیث میں فرمایا یعنی اچھی طرح وضو کرے یعنی کامل وضو کرے راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں الفاظ میں سے کون سا لفظ استعمال فرمایا تھا اور اگر ان دونوں کو ہی جمع کر دیا تو مفہوم ایک ہی ہے یعنی اچھی طرح مکمل وضو کرنا تو وضو کرنے والا وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس پر یہ فضیلت بتائی گئی کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ اس کی شان و شوقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ جنت میں اگر ایک درواز داخل تو اس نے ایک ہی دروازے سے ہونا ہے لیکن اس کی شان کے اظہار کے لیے اس کے لیے سارے ہی سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اللہ مجلن من التوابین یعنی اللہ تو مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا تو مطلب یہ کہ جیسے کہ بتقاضہ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم فوراں اس کو توبہ کر کے اللہ سے معاف نہ کروالیں ہم کو چین نہ آئے گا تو گناہ ہونے کے بعد دل میں توبہ کرنے کا دعایہ پیدا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ جللہ شانو خوش ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ جللہ شانو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا یعنی میں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میں اس گناہ سے فوراں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل وضو کرنے والا بنائے وضو کی ہمارے دل میں اہمیت ہو تو ہمیں اس کو کرنے میں ہمیں دشواری بھی محسوس نہیں ہوگی اور کوشش کریں کہ با وضو رہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت نازل ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اگر ہمارے ذہن میں یہ فضیلتیں ہوں گی تو ہمیں وضو کرنا بلکل مشکل نہیں لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا